موسیقی 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 بات کلی تھے کرونا وائرس کی پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 70 افراد جاں باگ ہو گئے جبکہ کرونا وائرس سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 24,923 ہوگی ہے ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹے میں ملک میں 3842 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں 53,527 کرونا ٹیس کیے گئے چوبیس گھنٹے میں کرونا کی ٹیس نسپتانی کی شرعہ ساتھ اشاریہ ایک پیسند ریکارڈ ہی گئے کرونا سے ہمواد کا سلسلات ہم نہ سکاؤ مزید پہ چھتر افراد جہاں باق ہونے سے مجموعی ہمواد کے تعداد چوبیس ہزار نو سو تئیس ہو گئی انسی او سی کے مطابق پاکستان میں ایکٹیف کیسز کی تعداد نواسی ہزار تین سو چونتیس ہے مجموعی کیسز کی تعداد گیارہ لاکھ تیس ہزار آر سو بارہ ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بر میں تین ہزار آر سو بیالس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا مصبت کیسز کی شہرہ سات اشارہ ایک فیصد ریکارڈ کی گئی مجموعی کیسز کی تعداد گیارہ لاکھ تیس ہزار آر سو بارہ ہو گئی دس لاکھ نوہزار پانچ سو پچپن افراد کرونا سے احتیاب ہوئے عزاد شمار کے مطابق پنجاب میں تین لاکھ نواسی زار پانچ سو چونسٹ سن میں چار لاکھ انیس ہزار آر سو دس خیر پختون خواب میں ایک لاکھ چھپن ہزار تین سو بیالس اٹر اسلامباد میں پچھانوے ہزار تیس کیسز ریپورٹ ہوئے گلوچستان میں اکتیس ہزار آر سو نیس ہزار کشمیر میں تیس ہزار پانچ ستانوے اور گلوٹ بلتستان میں نوہزار چیس سترہ افراد کرونا سے متاثر ہوئے افراد کرونا سے متاثر ہوئے افرادستان میں جامعہ حکومت تشکیل دینے کی تیاریاں جاری ہیں طالبان رہنماء مولا عبدالغنی برادر کی کابل میں اہم ملاقاتیں آپ کو بتاتے چلیں افرادستان میں جامعہ حکومت تشکیل دینے کی تیاریاں جاری طالبان رہنماء مولا عبدالغنی برادر کی کابل میں اہم ملاقاتیں دوسرے جانب افرادستان نے ایک بار پھر آم معافی کا اعلان کر دیا ہے ترجمان خلیل رحمان نے کہا کہ نظام تبدیل ہو چکا ہے اب کسی سے کوئی دوسمنی نہیں اشرف غنی عمراللہ صحیح اور حمداللہ سمیت سب کے لیے معافی ہے جو بھی افرادستان آئے گا کسی سے انتقام نہیں لیں گے تاجک بلوچ ہزارہ پشتون اور ہم سب پھائی ہیں آپ کو بتائیں افراد طالبان نے ایک بار پھر افرادستان میں آم معافی کا اعلان کر دیا ہے ترجمان طالبان خلیل رحمان کہتے ہیں نظام تبدیل ہو چکا اب کسی سے کوئی دوسمنی نہیں ہے اشرف غنی عمراللہ صحیح اور حمداللہ سمیت سب کے لیے معافی ہے جو بھی افرادستان آئے گا کسی سے انتقام نہیں لیں گے خلیل رحمان حکان نے کہا کہ تاجک بلوچ ہزارہ پشتون اور ہم سب پھائی ہیں شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارے مشکرے کے بغیر افرادستان سے انخلاق کیا گیا اپنی ناکامیہ پاکستان پر نہ ڈالی جائیں بہت الزامات برداشت کر لیے اب یہ سلسلہ بند ہونا ساہیے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے مشکرے کے بغیر افرادستان سے انخلاق کیا گیا ایسا کہا گیا شاہ محمود قریشی کی جانب سے اپنی ناکامیہ پاکستان پر نہ ڈالی جائیں بہت الزامات برداشت کر لیے اب یہ سلسلہ بند ہونا ساہیے افغانستان چھوڑنے کی جلدی میں کابل ائرپورٹ کے باہر لوگ مرنے لگے ہیں ہجوم افراد تفریح حبس اور پانی کی کمی سے تین افراد جانباک ہو گئے سیکیوٹی خدشات امریکہ نے اپنے شہریوں کو کابل ائرپورٹ سے آنے سے روک دیا ہے چین کی بھی اپنے شہریوں کے لیے وارننگ جاری افغانستان کی بدلتی صورتحال اوائی سی کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا آپ کو بتائیں کہ افغانستان چھوڑنے کی جلدی میں کابل ائرپورٹ کے باہر لوگ مرنے لگے ہیں ہجوم افراد تفریح حبس اور پانی کی کمی سے تین افراد جانباک ہو گئے ہیں سیکیوٹی خدشات کی وجہ سے امریکہ نے اپنے شہریوں کو کابل ائرپورٹ آنے سے بھی روک دیا چین نے بھی اپنے شہریوں کے لیے وارننگ جاری کر دیا افغانستان کی بدلتی صورتحال پر اوائی سی کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ایسا کھا گیا اصد مجید کی جانب سے طالبان عالمی برادری کی بات سن رہے ہیں افغانستان میں عدم استحکام کے خضرناف نتائج ہوں گے امریکہ میں پاکستان کے صفیر اصد مجید نے امریکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں طالبان عالمی برادری کی بات سن رہے ہیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے افغانستان میں عدم استحکام کے خطے اور دنیا پر خطرناک نتائج ہوں گے اصد مجید کا مزید کہنا تھا کہ طالبان حکومت سنبھالنے کے دوران تشدد اور انسانی حقوق اکلا برسیوں کی روک تھام کے لیے عالمی برادری کی توقعات پر توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں افغانستان میں جامع حکومت ہی امنکار روٹ میپ ہے کابل کے لیے پی آئی اے کی فلائٹس آج بھی فحال نہیں ہو سکیں کابل ائرپورٹ پر کمرشل اور پروازوں کے لیے ضروری سہولیات موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے ترجمان پی آئی اے نے کہا کہ انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے اپنی پروازیں آرزی طور پر موتل کی ہیں کابل کے لیے پی آئی اے کی فلائٹس آج بھی آپریٹ نہیں ہوں گی کابل ائرپورٹ پر کمرشل پروازوں کے لیے ضروریات سے سہولیات موجود نہیں ہیں انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے پی آئی اے نے اپنی پروازیں آجی طور پر معتل کی ہیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کے دورہ قابل بارے متضاد اطلاعات کا معاملہ وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کوئی دورہ قابل شیڈیول نہیں وزیر خارجہ کے دورہ قابل بارے کیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں سکاگے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کے دورہ قابل بارے متضاد اطلاعات کا معاملہ وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کوئی دورہ قابل شیڈیول نہیں وزیر خارجہ کے دورہ قابل بارے کیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں ایسا کہا گیا ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے افغانستان سے امریکہ کا انخلاء ایک اہم کانا اقدام ہے ساوک برطانوی وزیراعظم چونی پیر کہتے ہیں امریکی انخلاء حکمت اعملی کی بنیاد پر نہیں سیاسی اقدام کے طور پر کیا گیا افغان عوام کو تنہا چھوڑنا تباہ کم خاطرناک اور غیر ضروری تھا آپ کو بتائیں صابق برطانوی وزیراعظم چونی پیر نے کہا کہ افغانستان سے امریکہ کا انخلاء اہم کانا اقدام ہے امریکی انخلاء حکومت کی حکمت اعملی پر بنیاد نہیں ہے سیاسی اقدام کے طور پر یہ اقدام اٹھایا گیا ہے افغان عوام کو اس طرح تنہا چھوڑنا تباہ کم خاطرناک اور غیر ضروری تھا امریکی محکمت خارجہ کو حالی میں سائبر حملے کا نشانہ بنائے گا ایسا کہا گیا امریکی میڈیا کے جانب سے امریکی محکمت خارجہ پر سائبر حملہ گزشتہ دوستے کے دوران ہوا سائبر حملے سخوانستان سے انخلاء کا جواری مشن متاثر نہیں ہوا سیکیورٹی وجوہات کے باعث سائبر حملے پر بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں محکمت اپنی معلومات کی حفاظت کی ذمہ داری کو سنجیدگی سے لیتا ہے اہزا کہا گیا امریکی دفتر خارجہ کی جانب سے امریکی محکمت خارجہ کو حالی میں سائبر حملے کا نشانہ بنائے گیا امریکی میڈیا کے مطابق امریکی محکمت خارجہ پر سائبر حملہ گزشتہ دو ہفتے کے دوران ہوا سائبر حملے سے افغانستان سے انخلاء کا جاری مشن متاثر نہیں ہوا امریکی میڈیا پر بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کے باعث سائبر حملے پر بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں امریکی دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق محکمت اپنی معلومات کی حفاظت کی ذمہ داری کو سنجیدگی سے لیتا ہے بات کریں گے گجرات میں کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے کرونا وائرس سے متاثرہ زلہ کے چھے علاقوں میں مایکرو سمارٹ لاکڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے شمساباد نظیر حردوالہ چوک کالو پورا چھنی دیتوال اور میں مایکرو لاکڈاؤن لگایا ہے مرگزار کالونی بھمبر روڈ چھنی کوٹریال تحصیل خاریاں میں بھی لاکڈاؤن لگا دیا گیا گجرات میں مایکرو لاکڈاؤن کے دوران تمام ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے ڈیپٹی کمیشنر گجرات نے کہا کہ زلہ میں اس وقت تک کرونا کے دو سو بیالیس ایکٹیف کیسز موجود ہیں ماہ اگست میں باسٹیف کیسز کا تناسب دو شہر یا سات فیصد ہے ڈیپٹی کمیشنر گجرات کے مطابق چوبیس کھنٹوں کے دوران کیارہ مزید اپنات میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے آپ کو بتائیں کرونا وائرس سے متاثرہ گجرات کے چھے علاقوں میں مایکرو لاکڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے شامس عباد نظیر حریوالا چوک کہلو پورا چھنی دیتوال میں مایکرو سمارٹ داؤن لگا دیا گیا ہے ملو کوکر مرغزار کالونی بھمبر روڈ چھنی گوٹریال تحصیل کھاریا میں بھی لاکڈاؤن لگا دیا گیا ہے گجرات میں مایکرو سمارٹر لاکڈاؤن کے دوران تمام احساس ویڈ پر عمل درامت یقینی بنایا جائے ڈیپٹر کمیشنر گجرات نے کہا کہ زلہ میں اس وقت کرونا کے دو سو بیالی سیکٹیف کیسز ہیں گجرات میں ماہ اگس میں پاسٹیف کیسز کا تناسب دو اشاریہ سات پیصد ہے ڈیپٹر کمیشنر گجرات کے مطابق چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید گیارہ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے کرونا بابا سے متاثرہ زلہ کے چھے لاکوں میں مائکرو لاکڈاؤن نافذ شمسہ بات نظر والا چوک کالو پرہ چھنی دیتوال میں مائکرو لاکڈاؤن ملہو گھوکر مرگزار کالونی بیمبر روڈ چھنی گوٹریال تحصیل خاریاں میں بھی لاکڈاؤن گجرات مائکرو لاکڈاؤن کے دوران تمام احساس ویڈ پیس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے زلہ میں اس وقت کرونا کی دو سو بیالیس ایکٹیف کیسز ہیں مائے گھرز میں پوزیٹیف کیسز کا تناسب دو اشاریہ سات پی سد ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران گیارہ مزید افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے کرونا بابا سے متاثرہ زلہ گجرات کے چھے علاقوں میں مائکرو لاکڈاؤن نافذ کر دیا گیا شمسہ بات نظر ہری والا چوک کالو پرہ چھنی دیتوال میں مائکرو لاکڈاؤن نافذ کیا گیا ہے ملہو کھوکر مرگزار کالونی بھمبر روڈ چھنی گوٹریال تحصیل کاریاں میں بھی لاکڈاؤن لگا دیا گیا گجرات میں مائکرو لاکڈاؤن کے دوران تمام ایسو پیز پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا گجرات میں زلہ میں اس وقت کرونا کے دو سو بیالیس ایکٹیف کیسز ہیں ڈیپنی کمیشنر گجرات کے مطابق ماہ اگست میں پوزیٹیف کیسز کا تناسب دو اشاریہ سات پی سد ہے چوبیس گنٹوں کے دوران گیارہ مزید افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے آپ کو بتائیں کرونا وبا سے متاثرہ چھے زلہ میں کرونا کے چھے علاقوں میں مایکرو لاکڈاؤن نافذ کر دیا گیا کرونا وبا کی پھیلت ہوئی صورتحال کے باعث شمس آباد نظیر ہریوارا چوک کالوپورا چھنی دیتوال میں مایکرو لاکڈاؤن لگایا گیا ملوک ہو کر مرگزار کالونی بھمبر روڈ چھنی کو چڑیال تحصیل خاریاں میں بھی لاکڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے گجرات میں مایکرو لاکڈاؤن کے دوران تمام سو فیس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے گجرات میں زلہ میں اس وقت کرونا کے دو سو بیالی سیکٹیف کیسز ہیں ڈیپٹی کمیشنر گجرات کے مطابق ماہ اگست میں پوزیٹیف کیسز کا تناسب دو اشاریہ سات فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے کرونا وبا سے متاثر زلہ کے چھے لاکڈاؤن میں مایکرو لاکڈاؤن نافذ کر دیا گیا شمس آباد ماہ اگست میں پوزیٹیف کیسز کا تناسب دو اشاریہ سات فیصد ہے بابا گروہ نانک کی برسی کے موقع پر پاکستان نے بھاریتک یادریوں کو کرونا کے زوابط کے رہد گردوارہ کرتار پر کے دورے کی اجازت دے دی ہے انسی او سی کی طرح سے بتایا گیا ہے کہ وبا کے پھیلاؤ کے دوران بھارت 22 مئی سے 12 اگست تک سی کٹیگری ممالک کی فرش میں شامل رہا ہے اور سیکھ اجازتیوں سمیت خصوصی اجازت کے ذریعے زائرین کو ضروری نکلو حرکت کی اجازت دی گئی ہے انسی او سی کے مطابق پاکستان میں داخل ہونے وکہ لیے فیلحال نافذ کردہ ایسو پیز کے تحت زیادہ سے زیادہ تین سو افراد کی بیرونی اعتماد کی اجازت ہوگی مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد آپ ساتھ رہیں ملکم ایک ناظرین آکے پڑھیں آپ کو بتائیں ایسن اقبال کہتے ہیں کل شہباز صاحب اور میرے اقلاب ایک نیا سکینڈل کھڑا کر دیا گیا شہباز شریف کے اقلاب میرے بھائی کو نوازنے کا کیس بنایا گیا ایسن اقبال نے کہا کہ حکومت حوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف کرپشن کا جھوٹا کیس بناتی ہے پچھلے تین سال سے ہمارے اقلاب کردار کشی کی مہم چل رہی ہے حکومت میں ملک پر معاشی اور ارکسادی تباہی مسلط کر رکھی ہے ملکی کرسوں میں ایک خرب سے زیادہ کا اصافہ ہو گیا راہنبا مسلم لیگ نون احسن اقبال کہتے ہیں لاہور کو صرف بترین مہنگائی میری ہے پنجاب کے لوگ جب تین گھنٹوں میں لاہور پہنچتے ہیں اور شام کو واپس اپنے گھر جا کے سوتے ہیں وہ نواز شریف کو دعائیں دیتے ہیں ہزارہ ایکسپریس وے کے لوگ اوپر لوگ جاتے ہیں تو دعائیں دیتے ہیں گوادر سے کوئٹہ سفر کرتے ہیں مغربی روپ پہ جاتے ہیں آج ہزاروں نوجوان جو ان یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو ہم نے قائم کی ہیں وہ میں دعائیں دیتے ہیں تو وہ ترقی پاکستان کے چپے چپے پر نظر آتی ہے اسی لیے کہ دیانتداری کے ساتھ ہم نے اس کو عوام کے اوپر خرچ کیا لاہور اور پنجاب نیب فارغ ہو چکی ہے شہباز صاحب کیا اور آلپنڈی نیب سے تلبیہ آ گئی ہے ایسا کہا گیا مریم اورم صحیح کی جانب سے یہ کرکٹولا ہے اس کے سرپرست مریم اورم زیب نیبگر جوڑ ایک جیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا لاہور کو بنجر کر دیا گیا پنجاب کو گن کا ڈیر بنا دیا مافیاز کی جیبے بھرنے والوں کو انعام دیا جاتا ہے ایسا کہا گیا مریم اورم زیب کی جانب سے لاہور منار پاکستان پر خاتون سے دسترازی کا معاملہ لاہور میں پولیس نے پچانوے سے زائد افراد کی شنات کا عمل مکمل کر لیا پولیس کی اب تک تین سو پچاس مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ لڑکی سے بچ لوکی کا کیس بی ایچے کے تین افسران پارک کر دیا گیا دسترازی کے الزام میں گریفتار اکتر سالہ بزرگ شہری کو رہا کر دیا گیا لاہور آوی روڑ پر رکشن میں خاتون سے دسترازی کا معاملہ پولیس نے شنات سونے والے تین افراد کو حراست میں لے لیا ایک کا تعلق لاہور دو افراد کا دیگر اصلاح سے ہے لاہور ملزمان کے فرانزیک اور سائنسی بنیاد پر تصدیق کی جائے تینوں ملزمان سے رات گئے آلہ سران کی سیائے سنٹر میں تفتیش لاہور آوی روڑ پر رکشن میں خاتون سے دسترازی کا معاملہ لاہور پولیس نے شنات سونے والے تین افراد کو حراست میں لے لیا ایک کا تعلق لاہور دو افراد کا دیگر اصلاح سے ہے ملزمان کے فرانزیک اور سائنسی بنیاد پر تصدیق کی جائے گی تینوں ملزمان سے رات گئے آلہ سران کی سیائے سنٹر میں تفتیش آگے پڑے آپ کو بتائیں وزیرالہ پنجاب عثمان بزار کی زیرستارت علا صدا کا جلاس ہوا صوبے میں ریسکیو ائر ایمولینس سرویس شروع کرنے کے اقدامات کا جائزہ لیا کیا وزیرالہ کی ریسکیو ائر ایمولینس سرویس سے متعلقہ امور جل دس جل نمٹانے کی ہدایت ریسکیو ائر ایمولینس کے آغاز سے ریسکیو سرویسز کو نئی شنات ملے گی عثمان بزار نے کہا کہ سرویسز سے دور دراز علاقوں تک ریسکیو کا دارہ کار پسی ہو جائے گا وزیرالہ پنجاب عثمان بزار نے کہا کہ ریسکیو ائر ایمولینس سرویس کا اجراء وقت کا تقاضہ ہے ہر انسانی جان قیمتی ہے اور بروقت علاج معالجہ ہر پد کا حق ہے عثمان بزار نے کہا کہ ریسکیو ائر ایمولینس کے اجراء کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جائے وزیرالہ پنجاب عثمان بزار نویمبر میں دبائی کا دورہ کریں گے وزیرالہ عثمان بزار دبائی ایکسپو میں خصوصی شرکت کریں گے پنجاب حکومت دبائی ایکسپو میں سرگرمیوں کا آغاز کرے گی ایکسپو میں نمائش بزنس سیمینار اور دیگر سرگرمیاں ہوں گی ایسا کہا گیا عثمان بزار کی جانب سے مہگائی کا تفاہ ہے کہ یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ملکی دیگر شہروں کی طرح خیدر آباد نے بھی ادویات کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ کر دیا گیا ہے جبکہ غریب شہری اب تبعی سہولیات سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں مزید تفصیلات عاشق حسین کیس ریپورٹ میں ایک طرف غریب عوام مہنگائی سے پریشان ہیں تو ایسے میں ادویات کی قیمتوں میں اضافے نے غریب طبقے کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر حیدر آباد کی شہریوں میں بھی تشویش پائی جاتی ہے بہت مشکلات ہو گئی ہے عوام کو پہلے جو دوائی ایک مہینے کی آتی دی ہے اب عوام کو پانچ دن کی لینی پڑھ رہی ہے بہت مہنگائی ہو گئی ہے پہلے اتنے ریٹ کمتے ہیں میڈیسن کے اتنے ریٹ بڑھ گئے ہیں پر یہ بلے شکر کی ہیں اور پر پیشر بغیرہ کی ہیں اس میں بخار کی اس حساب سے ان سب پہ ریٹ ابھی بڑھ چکے ہیں تقریباً پندرہ پرسنٹ بڑھ چکے ہیں ان سب پہ لہذا جو پرانے ان کے ریٹ تھے اس کے اوپر ابھی ٹین پرسن یا پندرہ پرسنٹ اور اضافی ہو چکے ہیں ان کے اوپر بھائی میں تو پہلے یہ بتا ہوں کہ جتنے میڈیکل سٹور والے ہو گئے ہیں دوسری جانے مریضوں کا کہنا ہے کہ جان بچانے والی عدیاتی قیمتوں میں اضافے سے انسانی جانے خطرے میں ہیں دل کی دوائی لینا مشکل شوگر کی دوائیاں بلیڈ پیرشر کی دوائیاں ہارٹ کی دوائیاں لینا مشکل ہے ہم خود ہارٹ پیشنٹ ہیں ہمارے لئے بہت انہوں نے مشکل اور مزید پیدا کر دیئے پہلے ہم اپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں اب انہوں نے اور مہنگائی کر کر جو ہے نا عمام کے اوپر ایک خطرناک تیر چلایا ہے ہماری اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ وہ جو ہے نا اس فیصلے کو جلد سے جلد واپس لیں شہیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے کو واپس لے کیمرا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز حدرباد اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے کشمیر پرمیر لیگ میں سینٹرل کنٹریکٹ پیئرز کو اجازت کیوں نہ دی بھارت عالمی سطح پر کھل کر سازشیں کرتا رہا چیئرمنٹ پی سی بی غائب رہے احسان مانی کی کر کردگی سے وزیراعظم ناکوش توسینہ دینے پر غور احسان مانی کی مدد ملازمت اٹھائیس اگس کو ختم ہو رہی ہے وزیراعظم کی ثابت کپتان رمیز راجو کو چیئرمنٹ بنانے پر قریبی رفقہ سے مشاورت ذرائع کے مطابق ایسا کہا گیا کشمیر پرمیر لیگ میں سینٹرل کنٹریکٹ پیئرز کو اجازت کیوں نہیں دی بھارت علمی سطح پر کھل کر سازشیں کرتا رہا احسان مانی کی کر کردگی سے وزیراعظم ناکوش توسینہ دینے پر غور احسان مانی کی مدد ملازمت اٹھائیس اگس کو ختم ہو رہی ہے وزیراعظم کی ثابت کپتان رمیز راجو کو چیئرمنٹ بنانے پر قریبی رفقہ سے مشاورت بھی ہوئی افغانستان میں طالبان کی قبضے کے بعد کابل ائرپورٹ کی خراب صورتحال کے باعث افغانستان کی ایک لکھر ٹیم نے پاکستان سے سفر کرنے کا فیصلہ کیا ہے افغانستان بورٹ حکام ویزوں کے پاکستانی سفارت خانے پہنچ گئے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ اخوان ٹیم کے چودہ کھلانے کے اب تک پاکستانی ویزے جاری کچھ پاسپورٹ شام تک سفارت خانے جمع ہوں گے افغان ٹیم پلان اے کے تحت براسہ ترخم پشاور اسلامباد ائرپورٹ آئے گی براسہ دوبئی افغان ٹیم کولمپو روانہ ہوگی پلان بی کے مطابق افغان ٹیم حکام پی آئی اے سے بھی رابطہ کابل ائرپورٹ اسلامباد تک ائر لفٹ کی پوسیبلیٹی پوچھیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین ونڈے میجز سری لنکا میں کھیلے جائیں گے اب شامل کریں گے انٹرنیشنل نیوز آسٹریلیا میں لاکٹون کے خلاف ایسے جاز جھڑکوں میں بدل گیا مجتہ المظاہرین پر کابو پانے کے لیے پولیس نے اطاقت کا استعمال کیا ملبرڈ میں کرونا لاکٹون کے پالیسی کے خلاف ہزاروں افراد نے حکومت کے خلاف اعتجاج کیا لوگوں کی بڑی تعداد پولیس لائل کے باہر جمع ہوئی مجتہ الافراد نے پولیس پر دعویٰ بول دیا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے مرچوں کے سپریے کا استعمال کیا سینکنوں افراد کو گرہتار بھی کر لیا کیا تصادوں میں سات پولیس اہلکار بھی سکت بھی ہوئے سدھی میں بھی پولیس نے لاکٹون کے خلاف اعتجاج کرنے والوں کو منتشر کیا کچھ خبریں کاروباری دنیا سے اندر انوائسنگ ٹیکس چوری کی خاتمے کے لیے اپی آر کے جانب سے بڑا اقتام سامیہ ہے سیل ٹیکس کا مکمل ریکارڈ رکھنے کے لیے بڑے ریٹیلرز سے خریداری پر جی ایس ڈی انوائس ٹیکس آئیت کرتیا کیا ہے نئے ٹیکس کے ذریعے ریٹیلرز کا ریکارڈ مرتب ٹیکس چوری کا خاتمہ ممکن ہوگا فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کے خصوصی نوٹفکیشن کے مطابق ریٹیلرز سارفین سے پوائنٹ آف سیل سرویسز فیس کے نام پر ایک روپے اضافی ٹیکس وصول کریں گے جس کے ذریعے ریٹیلرز کی تمام معلومات ایف بی آر سسٹم میں بھی اپ ڈیٹ ہوں گی نوٹفکیشن کے مطابق سارفین کو دی گئے ریسیٹ کی کوپی اور ٹیکس مہانہ کی بنیاد پر ایف بی آر میں جمع ہوگا فیڈر بورڈ آف ریوینیو ٹیکس وصولی کے لئے ہیڈ آف اکاؤنٹ دپارٹمنٹ کا کیام عمل میں لائے گا ایف بی آر تمام بڑے ریٹیلرز سے سیل ٹیکس انوائس کے حصاب سے ٹیکس جمع کرے گا ورچک کردہ ری کورپیٹ ٹیکس سے ہندگان کے قرآن دازی کے ذریعے نامات بھی دیے جائیں گے معروف امریکی دکار اور اقوام متحدہ کی خصوص مندوب برائے معاجری انجلینا جولی نے انسٹرگرام پر اپنا نیا اکاؤنٹ بنا لی اور پہلی پوسٹ اقوان فاتین کے نام کر دی انجلینا جولی نے کل انسٹرگرام پر اکاؤنٹ بنا لیا ہے اور اس نے ایک ہی دن میں ایک در فالورز کی تعداد 51 لاکھ سے تجاوز ہو گئی امریکی ادھاکارہ نے پہلی پوسٹ میں افکانستان کے ایک نو عمر لڑکی کا حد اکس شاہ کیا جس میں لڑکی نے لکھا تھا کہ افکانستان میں لوگ سوشل میڈیا پر بات چیت اور ازدانہ اظہار رائے کا حق ہو رہے ہیں انجلینا جولی کا کہنا تھا کہ میں نے انسٹرگرام پر اکاؤنٹ اس لیے بنایا ہے کہ ایسی کہانیاں دنیا پر کے لوگوں کو سناوں اور ان کی آواز بنوں جو اپنے بنیادی انسانی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں انجلینا جولی نے پوسٹ کے کیپشن میں وزید دیکھا کہ میں نے 9-11 سے دو ہفتے قبل افکانستان کی سرد کا دورہ کیا تھا جہاں افکانستان مہاشرین سے ملی تھی 20 برسوں بعد ایک بار پھر وہ لوگ بے گرب ہونے کا خواب اور غیر یقینی صورتحال سے پرشاہ ہیں یہ سٹوڈیو سے فیلوا کیلئے اتنا ہے دیکھتے رہے ہیں روز نوز